السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اللہ قریب ہم سب کو دنیا اور آسمانی آفاظ سے محفظ مامون عطا فرمائے کئی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ قربانی جو کرتے ہیں تو فقیر پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے گریب پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے امیر پر تو پتا ہے کہ مالداروں پر قربانی واجب ہے تو دوستو فقیر پر بھی قربانی واجب ہے اس کی کئی صورتیں ہیں قربانی کی کئی صورتیں ہیں کہ کس پر واجب ہے کس پر نہیں ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ فقیر اور گنی دونوں پر قربانی واجب ہے ایک صورت یہ ہے کہ فقیر پر قربانی واجب ہے گنی پر نہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ مالدار پر قربانی واجب ہے فقیر پر نہیں تو پیارے عزیزو پہلی صورت یہ ہے کہ فقیر اور گنی دونوں پر قربانی واجب ہے کہ فقیر اور گنی دونوں نے منت مانی کہ ہم قربانی کریں گے دونوں نے منت مانی ہے کہ قربانی کریں گے تو اس وجہ سے فقیر پر اور گنی پر دونوں پر قربانی واجب ہے دوست اور فقیر پر قربانی واجب ہے گنی پر نہیں تو اس صورت میں فقیر نے قربانی کے لئے جانور خریدا اور مالدار نے بھی خریدا تو فقیر قربانی کے لیے جانور خریدا اس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے اور مالدار نے جو قربانی کے لیے جانور خریدا ہے اس پر جو ہے اس وجہ سے قربانی واجب نہیں ہے دوستے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مالدار پر قربانی واجب ہے فقیر پر نہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیر تو اسی فقیر اس کے پیسے نہیں ہے وہ صاحبی نساب نہیں ہے لیکن گنی پر جو قربانی واجب ہے اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے زندہ رکھا ہے اور حضرت عبرائیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے جو قربانی کے جاتے وہ واجب ہے تو یہ صاحب نصاب پر ہے جو مالدار ہے اس پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہوگا مالدار ہوگا دولت مند ہے اس پر قربانی واجب ہے دوستو تو یہ تین صورت ہے ایک صورت میں دونوں پر واجب ہے ایک صورت میں ایک پر ہے فقیر پر ہے گنی پر نہیں ایک صورت پر گنی پر ہے فقیر پر نہیں تو پیارے عزیزو دوسری بات جو اہم بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ماحول میں معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور میں حصہ لینے کے لئے بہت لوگ سوچتے ہیں کہ پیسی ہو یا نہ ہو پھر بھی ادھار لے کر کہیں سے کسی طرح سے بھی قربانی کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ صاحبی نساب نہیں ہیں تو آپ کو ادھار لے کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے آپ کو صاحبی نساب بنایا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے اور ضروری ہے دوستو امید ہے کہ اب تمام حضرات کو مسئلہ سمن میں آ گیا ہوگا تو پیارے دوستو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو میں شیئر کر دیجئے اور اب بیل آئیکن کو پریس کر دیئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو پہلے آپ تک پہنچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ